جوہر سے بڑھا ہو یار بس 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 خاندر حضار بلکم ٹو آرنامنار پریزینٹ بائی آئیڈیاز بائی گول احمد این سنسل کرکٹ کا ورلڈ کب آب اتاپ کے ساتھ جاری ہے سب سے پہلے اپنے پینل کا انوڈکشن میرے ساتھ موجود ہے اماد وسیع دو چار میچ کے آر گیا پاکستان نعرے لگنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ موجود ہے گریٹ عبدالرزال شکریہ رہے رزال بھائی وزیر آزم کے نعرے نہیں لگئے اب وہ پینٹکورنے پینگ گیا اور آپ سب کے فیوریٹ میرے فیوریٹ محمد حدیر آپ لوگوں کو دیکھ کر لگی نہیں رہا کہ پاکستان پوئنٹ سٹیبل پر اتنا نیچے ماشا خوشی دید نہیں ہے یہی پاکستانی قوم کی اچھا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے ہم کالیاں بجاتے رہتے ہیں اور کہہ کہہ لگاتے ہیں آج جو میچ کھیلا گیا دو بڑی ٹیموں کے درمیان تھا انڈیا ورسز انگلینڈ انڈیا نے بیٹنگ کی اور دو سو تیس کا ٹارگٹ سیٹ کیا جو انڈیا کے لحاظ سے اور اس ورلڈ کپ کے ایوریج سکور کو دیکھ کر کم سکور لگا مگر انڈیا کی باولنگ نے ایسی شاندار پرفارمنس دی جس سے ظاہر تھا کہ انڈیا ایک چیمپین ٹیم کی طرح کھیل رہی ہے اور اگر ایک ڈپارٹمنٹ فیل ہو جاتا ہے تو دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرتا ہے اور پھر دے رائز تو دو کیجن پہلے بات کروں گا اماد سے اماد کلدیب یادف کی بات کریں گے سب سے پہلے دو دو کلومیٹر سپن ہو رہا ہے کلدیب یادف کا وہی انسان ہے وہی ہاتھیں وہی انگلیاں ہیں ہمارے پلیئرز کے پاس بھی ان کا بال کیوں نہیں سپن ہو آئی ڈنو کیوں نہیں ہو رہا لیکن کلدیب جس طرح کی بالنگ کر رہا ہے پاس ایٹ منت سے آپ دیکھیں وہ بہت زبدست بالنگ کر رہا ہے اور وہ فلائٹ میں ڈیسیف کرتا ہے سب سے اچھی بات یہ اور اس کو جگہ کا پتہ ہے میں ایک وقت دیکھ رہا تھا میچ میں اس نے روید شرما نے ایک بولا کہ باہر سے گیند کرو باہر سے اس کے بعد اتنا اچھا کنٹرول ہے کہ باہر سے گیند کیا مطلب کنٹرول بہت اچھا ہے کلدیب یادف کی بات بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے جس طرح کے آمیر آپ سے بات کروں گا ربندر جڈے جا بھی ہیں وہ دکھنے میں نہیں لگتا کہ بہت لیتھل بولر ہوں گے مگر بکاوز آف اس ایکیوریسی وہ وکٹس لے رہے ہیں یہ ہمارے بولر ایکسپیرینسڈ ہیں مطلب ظاہری بات ہے یہ دومیسٹک ٹرکٹ کھیلتے ہیں فرس کلاس ٹرکٹ کھیلتے ہیں انٹرنیشنل کاؤنٹیز کھیلتے ہیں یہ ایکیوریسی تو بیسک چیز ہوتی ہے ایک بولر کے لیے دیکھیں بلکل بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے سپنرز سٹرگل کر رہے ہیں لیکن ایک آپ کو بات یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ جو انڈین سپنرز ہیں نا ان کو اوپر سے مومنٹم مل رہے ہیں کیونکہ ان کے جو فاس بولرز ہیں وہ کریئٹ کر رہے ہیں پریشر کو ٹھیک ہے وہ اوپر سے پاور پلے میں دو تین آؤٹ کر کے دے رہے ہیں پھر جب وہ سپنر آتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس ویسے ہائے ہوتا ہے اس مومنٹم کو کیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپر چل کے کرتے ہیں دیکھنا یہاں پڑے گا کہ اگر انڈیا کی بولنگ آگے لگی ہے اوپر سے نیا بول ان کو کٹ ہو رہی ہے پھر آکے ان کے سپنرز کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں تب دیکھا جگا ابھی آپ نے جتنے میچیز دیکھیں ان کے اوپر کے جو فاس بولرز ہیں ان کو ہر میچ میں سٹارٹ دے پاکستان کے بہت سارے میچیز ابھی اس ٹورنمنٹ میں ایسے ہوئے جس میں فاس بولرز ہوتے وہ وکٹ ایسا لگ رہا تھا لے لیں گے دوٹس کرا رہے تھے دوسرے ان سے فورا نہیں بابر شاداب کو لگا رہے تھے یا دوسرے سپنر کو لگا رہے تھے مگر وہ تو کچھ نہیں کر رہے تھے ہمارے پاور پلے میں ہماری فاس بولنگ نہیں اچھی بولنگ نہیں کی پاور پلے میں ہماری ریشو نکھا ہے ابھی تک کوئی میچ ایسا ہے دس میں ساتھ دس میں ستر ایک یا کوئی آؤٹ نہیں اس طرح ہماری ریشو ہے رضاق بھائی آپ سے سوال پوچھنے کا وقت آ چکا ہے انڈیا ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو دیور نون فور دیئر بیٹنگ دس تورنمنٹ دیئر بولنگ ہز ریلی روز تو دی اوکیجن بریلین بولنگ کرا رہے ہیں ہر بولر ان کا جو بینس بھی بیٹھ کے آتا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے کھیلتا رہا ہے انہوں نے کیا چینج کیا اپنی بولنگ میں بات یہ کرکڑ میں ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ آپ اچھا کھیل رہے ہیں اور دوسری ٹیم برا کھیل رہی ہے بڑی بڑی بات یہ بڑا دیکھنا پڑتا ہے اور انگلینڈ کے ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یہ ورس ٹورنمنٹ ان کا جا رہا ہے اس کالیبر کی وہ ٹیم نہیں ہے پھر ٹو ٹو ٹونٹی نائن کرنا ہے تو وہ بھی ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ساڑھے تین سو کرنا ہے مگر سوال تھا انڈین بالنگ کے بارے میں دیکھیں وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ انڈین بالنگ دیکھیں یہ کانفرنس کی بات ہوتی ہے ایک ٹیم یونٹی ہوتی ہے جسے اس ٹوٹل پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا پریشر جو ہے انڈین بالنگ پہ تھا اور لگ رہا تھا کہ انگلینڈ رام سے میں جی جائے گی بات یہ ہے کہ انڈیا کی بولنگ کلک کر رہی ہے اب وہی پچھا ہے یہ حالانکہ یہاں پہ چیز نہیں کر رہی ہے انڈیا نے چیز کرنا ہوتا میں سمجھ دو وکٹو میننوں نے یہ کر لینا تھا بہت کم اوور میں کر لیتے اور رسٹ بینر جو ہوتا ہے ان کا ایڈوانٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹریک پہ وہ ٹرن کرسمنٹ کو ملتا ہے آج آج کی جو وکٹ تھی نا وہ پار سکور ٹو فورٹی ٹو ففٹی تھا آج کی جو بھی دیکھا کمنٹیٹر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ٹو ففٹی ٹو سکٹی اچھا ہے لیکن ٹو فورٹی بھی پار سکور کے قریب ہے انڈیا اتنے کلیور ہیں کہ اگر وہ آؤٹ بھی ہو گئے تو ان کے ون ایٹی پہ سیون انہوں نے پورے آور کھلے ٹو ٹو ٹوئنٹی نائن ایک کلوس تھا بلو پار تھا لیکن کلوس تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس جگہ اس وکٹ پہ ہٹ کرنا یہی ساری بات ہوتی ہے کہ وہ منجے وے کھلاڑی ہیں سارے اور ان کو پتا ہے کہ اس وکٹ میں اس وکٹ میں مشکل ہے اس ہی وکٹ کو ہٹ کرنا آمیر جب آپ سے رویت شرما کی بات کی تھی ہسنا منائے میں آپ گیس تھے تو مجھے بڑی گالیاں پڑی ہیں انڈیا سے مگر سچی بات یہ ہے رویت شرما is a great batsman کپٹان ہونے کے باوجود اوپر سے اتنا کانفرین سٹارٹ دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کپٹانی کا پریشر ہی نہیں ہے ان کے پر اس پورے ٹورنامنٹ میں شاہید سیکنڈ ہائیس رن گیٹر ہے یہ کانفرینس جو ہوتا ہے کہ کپٹانی بھی ہے ٹیم کا پریشر بھی ہے اتنا بڑا بڑا پلیر اس کی میں موجود ہے کوئی بھی کپٹان بن سکتا ہے یہ کانفرینس کہاں سے لاتے ہیں ان کو کون دے رہی ہے کانفرینس آتا ہے آپ کے پروسس سے میں نے اس دن آپ کو بولا تھا کہ آپ نے قویشن کیا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشر میں زیادہ بولنگ اچھی کرتے ہیں آپ تف سیچویشنز پہ تب ہی پرفارم کرتے ہیں رزاق بھائی بھی اس چیز سے اگری کر رہے جب آپ کو اپنے پروسس کا پتہ ہوتا ہے اور آپ اپنے پروسس کو ٹک کر کے آئے ہوتے ہیں اپنے باکسز ٹک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو مجھے ٹیم چاہیے تھی جو جو مجھے ریکوائرمنٹس تھیں وہ میں پوری کر کے ہوں تو مجھے اب زیادہ سوچنے کے ضرورت نہیں آپ مجھے اپنے گیم پہ بھی فوکس ہوں ٹھیک میں وقت آ چکا ہے جو ہمارے لاکھوں کرونوں چاہنے والے ٹی وی پہ ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں ٹیگمنٹ کا نام ہے آسک ایچ ایم ایش دیکھتے ہیں آج کیا سوالات ہمارے سامنے دکھا بڑھا آشم رضا کا سوال ہے ہاو یو آل فیل ان فرنٹ آف کراؤڈز بہت ہوسٹائل اور فرینلی دس دس ایفیکٹ یا پرفارمنٹس اتنا ایکسپیرنس ہو چکا ہے احمد آباد جیسے گراؤن میں جب پورا کراؤڈ ہی دوسری ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہو نوٹ ریڈی وہ بیسکلی پریشر ہینڈل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو آپ نے سوچا ہوتا ہے جو آپ پلان کیا تو اس کو ایکسکیوٹ کرنا ہے کراؤڈ سے فرق پڑتا ہے ہوم ٹیم کو کہ وہ چیئر اپ ہوتی ہے مزا آتا ہے کراؤڈ ہو تو مزا پوئے آپ نے انڈیا میں میرے خال سے ان دونوں سے زیادہ کھیلا ہوا ہے انڈیا میں یوزولی کراؤڈ ایسی ہوتا ہے وہ ٹیس میچ دیکھنے بھی پورا آوس فل کر دیتے یہ پریشر آتا ہے پلیئرز پہ دیکھیں پریشر تو ہوتا ہے پر یہ کہ گراؤنڈ میں فرینلی ہونا جب اسٹریلیا آپ جاتے ہیں نا تو اسٹریلین آپ کو بالکل لفٹ نہیں کراتے ان کا ایٹیٹیوٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں یہ ان کو ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ اگنور کر رہے ہیں آپ کو ایٹیٹیوٹ دکھاتے ہیں ہاں جی ایٹیٹیوٹ ان کا ہے ان میں یہ ان کی اپنے یہ کانفیدنس سن سمجھ لیں اور پھر اس طرح کی وہ کرکٹر بھی کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان سے بات کرنا ہی کیوں چاہ رہے ہو یہ بات یہ ہے کہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے نا سارے فرینڈلی بیٹھے ہیں ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں میڈیا میڈیا سوشل میڈیا بہت زیادہ ہو چکا ہوگا ہے اب یہ میں جی جاؤ تو پھر ٹھیک ہے ہار جاؤ تو پھر یہی ورس ہو جاتی چیزیں ٹھیک ہے اگلا سوال محمد آمر کے لیے سوال ظاہری بات ہے یہ سوال ہی ہو گئی ہے ورات کولی اور شداب خان کے ورات کولی اور شداب خان کے بیچ بڑھتی ہوئی نزدیکیاں دیکھ کر کیا آپ کو کبھی جلن ہوتی ہے دیکھو میری گرر فرنس تو دونوں نہیں تھی کیوں مجھے جلن ہوتی گرر فرنس ہوتی تو چاہے جلن ہوتی نا یار وہ اچھے دوست ہیں اچھی بات ہیں چلو ٹھیک ہے محمد چلے اماد بھائی اس وقت پاکستان کے پاس کون سا سپنر سب سے اچھا ہے جو ورلڈ کب میں ہونا چاہیے تھا یہ خود لیا ہوئی ساتھ یہ ساتھ لیا ہوئی آپ نے یہ سارے ساتھ لیا ہوئی آپ نے بیٹا 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 سبر سبر بیٹا اچھے سپنر لکھا ہے اگر یہ نہیں تھا اگر یہ نہیں تھا تو میں دے سکتا ہوں اگر یہ نہیں تھا تو عبرار کو ہونا چاہیے ابراہ تو گھرے بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے میچ کھلائیں چاہیے تک کیونکہ ٹیسٹ میں اس نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور نپیتولی بالنگ کرتا ہے اور ہمیں ایک بولر ایسا ہی چاہیے تھا میسٹری سپنر اور جگہ پہ گھین دے گئے اس میسٹری کو بالکل میسٹری رکھے لیائیں گے کسی کو پتا نہیں چلے دیں گے وہ کیا میسٹری ہے پڑا رہا ہے وہ سوٹکیس میں لے کر گئے اس کو اگلا دکھاؤ آمیر مرزا پروہ ہندی میں کیا ہے لکھا ہے یہی لکھا ہے اگر آپ ورڈ کپ کھیلنے جاتے تو کتنے میچ جتواتے رزاق بھائی اس ٹیم کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ گر آپ میچ کھیلنے جاتے تو کتنے میچ جتواتے اگر آپ فٹ ہوتے ینگ ہوتے اس سے زیادہ ینگ ہوتے مطلب تو آپ کتنے مگراتے ہیں اس ٹیم کے ساتھ یہ 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 جو لکھی ہوئی ہے سائم، رزوان، بابر، فخر، سرفراز، افتخار، عماد، عبرار، شاہین، نسیم، محمد عامر اور ہیٹ کوچ رجاک سام رزاق بھائی اس ٹیم کے ساتھ آپ جتوا سکتے تھے اس پہ بھی سوچ رہے ہیں نہیں وہ دیکھ رہے ہیں سائم بھی ہے، فخر بھی ہے پہلے دیکھنا پڑے کپتان کون ہے؟ بابر ہے؟ بابر نہیں ہے سرفراز، سیفی بھائی دیکھیں کمبینیشن تو بڑا اچھا ہے تھوڑے کم پلیئر لگ رہے ہیں گیا رہے ہیں، گیا رہے ہیں گیا رہے ہیں، بس کافی ہیں اچھا اس میں مجھے لگ رہے ہیں فاسٹ بول اور کم لگ رہے ہیں تین، عبرار، عماد، افتخار تین فاسٹ بولر ہیں اور تین سپرر رزا بھائی خوش کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نہیں، آپ نے ہیڈ کوچ بنا دیا اب سوچنے تو دیں خورو نہیں کریکٹر میں میں بہت ریسپیکٹ کر دا ہوں آپ ایک کمپنی کھول لیں اس میں یہ اچھا ہے بات یہ ہے کہ سمی فینل تک پہنچ جاتے ہیں ان میں سے کیا ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتوانے کے لائف ٹی ٹیم، یہ یونٹ ہے یہ ایمپوسیبل یونٹ نہیں ہے یہ ہو بھی سکتا تھا دیکھیں سائم کا جو آپ نے ایڈ کی ہے یہ اور فخر یہ آپ کے کیپ لے رہے ہیں اوپر سے اور آپ میڈل آرڈ میں دیکھ لیں اب سرفراز ایکسپیرنس ہے اور شاہین، نصیم، آمیر اس کے علاوہ تو کوئی اپشن بچتی نہیں ہے اب برار آپ کے پاس میسٹری آگے، عماد آگے پروپر ٹیم ہے، یہ بیلنس ہے ایکسپیرنس بھی ہے اور کونفرنٹ ٹیم بھی لگ رہی ہے اور اگریسیلی، ویری گوڈ قویشن آمیر آگے چلتے ہیں ہندو سیفرن ٹیگر کہتے ہیں قویشن ٹو آمیر اور عماد، ہاریس شاہین اور نواز ٹیک پرم انڈین بولرز بومرہ شامی کلدیب آفتر انڈیا ورسز انگلنڈ گیم آج کا گیم، پہنی بات ہے پاکستانی تیم میں بھی دیکھا ہوگا آج جو میں نے ان کے فرس پیلز دیکھے ہیں دیکھے ہیں، آپ دیکھو بومرہ حالانکہ ارلی اون انسونگ یورکر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آج اس کو پتا تھا کہ اچھی لینڈ سے سونگ ہو رہا ہے اس نے وہی چار آور وہی بولنگ کی ہے تو وہ کنڈیشنز کچھا یوز کریں آج ایکسپشنل بولنگ کی ہے پورے ٹورنمنٹ میں کرتے آ رہے ہیں جدیجہ کو بھی آپ ایٹ کر لیں آؤٹسٹیننگ بولنگ جہاں جو ایریا تھا انگلینڈ کی بیٹنگ اتنی ہلکی نہیں ہے جو انہوں نے ہنڈڈ کے اندر آؤٹ کر دیا اور انہوں نے آؤٹ کیا ہے انہیں وکٹیوی ملتے ہیں میں رضاق میں آپ سے پوچھوں گا پاکستان جو تھا ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پاکستانی بولرز ورل فیمس فار بولنگ یورکرز پاکستانی تیل انڈر افکور تیل انڈر تو کھا جاتے تھے ہم لوگ یہ آج بومرہ نے دیکھا تیل انڈر اور شامی نے تیل انڈر یوں نپٹائیں ہم سے لاسٹ میچ میں تیل انڈر نہیں نمٹے یہ یورکریں اب مارنا بھول گئے کوئی سکھاتا نہیں ہے کیا مصیبت ہے دیکھیں ایک تو دو بول لگنے کا یہ بھی فرق ہے اور یہ جو چیز ہے نا یہ بولر کی confidence میں ہوتی ہے اگر آپ کو confidence ہے یورکر کرنے کا اکثر اگر یورکر کرنے جاتا ہے جیسے آج ہم نے اس کو وڈ کو بھی دیکھا وہ آؤٹ کرنے گیا ہے بومرہ کو تو اس نے چوکا کھایا اس سے تو یہ اپنی سکل پہ بہت پینڈ کرتا ہے کہ آپ کھتی نہیں پریکٹس کرتے ہیں اچھا پہلے جب آپ کھیلتے تھے آپ لوگ کھیلتے تھے آپ تو سارے جتنے سالس کے بولر تھے شوہب بھائی وسیم بھائی وقار بھائی یہ تو یورکر سے کم بات ہی نہیں کرتے تھے تو ظاہری باتیں زور دیا جاتا ہوگا یورکروں پہ اب کون کون ہے جو ان کو بتائے گا ابیلٹی کی بات ہوتی ہے وسیم اکرم کی بات کر رہے ہیں ان جیسے بولر تو آنا نہیں وہ تو بکٹ پہ گراس ہو یا نہ ہو جیسے مردی ہیں ان کا یورکر بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں اور شوہب اختر اپنی پیس کی وجہ سے ڈیسیب کرتے تھے مگر یورکر وہ بھی اچھی کراتے تھے وقار بھائی بھی اچھا کرتے ہیں خیر ان سے بات کریں یہ لوگ آئے ہیں ان کے پاس بھی سوالات ہیں جتنے مو اتنے سوالات ہیں اسلام علیکم مائل خوڑا قریب رکھلے گا میرا آپ تینوں سے کوسشن ہے میرا نام مہک ہے میرا آپ تینوں سے کوسشن ہے کہ کرکٹ کے ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ نورمل لائف میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں نورمل لائف بھائی جن بتانے کے لائک ہے یہ ہے گھر پہ روں بس کہیں نہ جاؤں اپنے گھر پہ آپ رہتے ہیں کہیں نہیں جاتے ہیں نکلتا ہی نہیں اماد بھائی سنوگر کھیلنے کا پوچھو سنوگر کھیلنے کا پوچھو رضی بھائی جی یہ باقی گھر سے باہر ہی نکلتے ہیں پٹی مان لیتا جی باہر ہی نکلتے ہیں آپ کیا آپ ان کے بارے بھائی مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے پوچھیں اس سے بڑے کام ہوتے ہیں بڑے کام ہیں آپ جاؤں میں بچوں کے آجد کیا ایک مول میں لے کے گیا ان کو جانا بھی تو مصیبت ہوگا آپ جاتے ہوں میں تو نکلتا ہی نہیں رضاق بھائی آپ کیا کرتے ہیں فارغ اوقات میں بڑے کام بڑے ہوتے ہیں دوست بڑے ہوتے ہیں یا جائے ہیں پوللنگ سٹشن پڑی ایک اپن شکلوں کو پوللنگ سٹشن پڑی ہے؟ پولنگ سٹشن پڑی پولنگ پولنگ سوٹ اسیا اچھ بڑےomnia لایے وہاں بھی تو خیل شکل سنوکر تیبل ٹینسر سویکن ج 의 امیم گوہaver نوکر کی چیمپین ہی ہیں سنوکر کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا ابھی کچھ کن کو مارا ہے انہوں نے ابھی کل دکھا رہے تھے مجھے اچھا مچہ رہا ہے سنوکر تروفی جیتی ہے بھئی ایک ایک میچ ہو جائے گا اگلا کون ہے اگلا کون ہے اسلام علیکم میرا نام حماد ہے اور میرا کوششن ہے کہ نو بال کے مطلعف کوششن ہے کہ نو بال کی کرکل میں بڑی اہمیت ہے کہ کوئی ایسا بولر بھی ہے جس نے اپنے پورا انٹرنیشنل کریئر میں ابھی تک نوぼال نہیں کی آہ ایک ہے اس دن بتا رہے تھے مینے نہیں کی ابھی تک شایئے ابھی تک نو بول نہیں کی ابھی تک وندے میں نہیں کی نای سالی تی ٹوئنڈی اور وندے我跟你 میں بھی نکم ابھی تک نکم اللہ موجھے علم ہے خلاق خلاق شماعہ خلاق denk بھنہ دیننس لیلنہ بھی نہیں کی دینیس لیلہ بھی آج تک اور جبکہ اتنا فارس بولن تھا بڑی بات وہ بندہ تیز کراتا تھا بیٹس میں کہتا تھا یار یہ تو غلط ہے سپننر کو تو ایسے بھی کرنی نہیں چاہیی سپننر کر رہے تو قرائم ہے میرے خواہد ہے شمسی بولٹ کرتا ہے سہی دشمل بھی بہت کم نو بولٹ کراتا تھا شمسی بولٹ کرتا ہے اگلا گوانے اسلام علیکم سر والکم اسلام کیسے ہیں سر میں بگو ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک سر امجد میرا نام امجد بھائی سوال سر میرا آپ تینوں سے سوال ہے کہ جتنے بھی میچ مندل پاکستان کلابہ پر ٹیم ہار رہی ہیں وہ کیا انڈین آوڈینس کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے ہاری ہیں کہ کیا وجہ ہیں میرا خالصے کا جواب انہوں نے دیا کہ کرکیٹرز کو اتنا پریشر محسوس نہیں ہوتا آوڈینس کا ظاہری باتیں پرفارمنس کی بھی اسے ہارے لیکن آج کل تا پریشر آ رہا ہے کوئی بھی ٹیم جا رہی ہے انڈین کے سامنے تو وہ پریشر ہوتا ہے انڈین آوڈینس کا کافی زیادہ نہیں نہیں دیکھیں انڈیا انڈیا کھیل ہی بہت اچھا رہا ہے وہ قریب ہی نہیں آنے دیرہا کسی ٹیم کو سوائی نیوزیلنڈ تھوڑا سا قریب آئی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی قریب نہیں آیا میرے بھائی یہ تو سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ کراوڈ یہ تھا بارش ہو رہی تھی امیر نے منا کر دیا تھا ایسا نہیں ہوتا سلام علیکم والیکم اسلام چیے نام ہے آپ کا امات امات بھئی سوال میرا محمد عمر صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ کرکٹ سے ریٹائرٹمنٹ نہ لیتے تو آج بیراد کولی بھی کہتا تھا کہ محمد عمر کے علاوہ میں دنیا کو دنیا کا کوئی ایسا فاس بولر نہیں دیکھتا جو مجھے طورہ ٹیف لگتا ہے تو اگر آج آپ کرکٹ میں ہوتے تو پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا تھا میں یہ نہیں کہہ سکتا جیت سکتا تھا امپیکٹ تو پڑھتا آمیر بھائی اللہ بہتر جانتا ترائی کرتا بھائی جان یہ سوال آپ عوام سے پوچھو وہ تو یہی بولیں گے نہیں میں شرمائیں گے کون بولے وہاں میں افکورس جتوا دیتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے دوست ہنزلا ہنزلا سوال میرا محمد عمر سے سوال ہے کرکٹ میں تو ہے ہی ہمارے ہیرو ہیں اچھے کھیلتے ہیں یہ پب جی بھی کھیلتے تھے پہلے اچھا اچھا بھائی پب جی مجھے پتہ ہی نہیں آپ کے بھانجا جو بھانجا کھیلتا ہوگا پب جی مجھے نہیں پتا بھائی یہ کیا ہے انہوں نے آپ کی ویڈیوز لگائی تھی کہ آپ پب جی کھیلتے ہیں بھانجا کیا کیا لگا رہا ہے مباشر مجھے خود نہیں پتا بھائی بھانجے احتیاط سے بیٹا نہیں نہیں وہ کھیل رہا ہوتا میں گاؤں جاؤں تو وہ ہر ٹائم پب جی کھیل رہا ہوتا ہے بس ہوں میری ویڈیوز برا لگائی اگلا قول ہے اندر ہی خبریں لارے ہیں لڑکے ایک سکن میری جان ایک سکن اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ٹنویر حسین تنویر حسین تنویر بھائی کیا سوال پوچھیں گے میرا سوال عبدالرزاق صاحب سے ہے کہ آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مطلب کون ایسا آل رانڈر لگتا ہے یا ان فیوچر جیسے آپ تھے اور شاہد افریدی تھے کہ جو کریس پہ موجود ہوں اور ہم یہاں پہ کروڑ ہو ہم یہ بتا سکے کہ ہم میچ جیس سکتے ہیں ہم وین کر سکتے ہیں کوئی ایسا آل رانڈر ان فیوچر پاکستان کے حساب سے بات کوئی ایسا آل رانڈر اماد وزیم ابھی تک ہم نے نہ کوئی ڈویلپ نہیں کیا اور ہمارے یہاں پرابلم یہ آپ کے لیفٹ پہ کھڑا ہے نہیں ڈویلپ کرنے کا ہوتا ہے ہمیں باہر کر دیا نا دو تین سال پہلے باہر کر دیا یہ ہے نا بات یہ بات ہے نا بات یہ سہی بات یہ جو کرکٹ ہے یہ کونفرنس مانگتی ہے اگر پاکستان ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جو پلیئر کو بنانا چاہتے ہیں جیسے ہمیں بنایا گیا ہم بھی جب بائے تھے تو کوئی آورنر نہیں تھے ہمیں اپیچونٹی ملی ٹیم میں رکھا گیا سہتار سال کھلایا گیا باہر نہیں کیا گیا یہاں پہ جب ٹائم پلیئر کہا تھا ڈویلیور کرنے کا باہر کر دیتے ہیں اگلا السلام علیکم رضاق بھائی السلام علیکم رضاق بھائی ماشاءاللہ آپ آج بہت انڈسوم لگ رہے ہو خاص کر پرسنلی مجھے ملوہ اتنی بیتابین ہے کہ مجھے بائی پاس کر گیا میرے سوال جواب بھی نہیں ہو سا بھائی نام بنا دو تاکہ آگے رضاق پرسنلی ان کو چھوڑ دے چھوڑ دے بہت عرصے بعد کچھ ملے آجو اچھا رضاق بھائی پسٹ اپال اپنے پرسنلی ملوہ اتنی بیلوچستان زیارتویلی تو رضاق بھائی کوشن یہ تھا میرے کہ آپ اتنے انڈسوم ہیں ماشاءاللہ اور آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کوشن بیٹا سوال آجو کوشن یہ تھا کہ خاص کر رہا کہ انڈیا میں کوئی کرش آج تک بنی تھی یا بن گئی تھی یہ تو یہ تو ان کی دلی تمنا رہ گی کمان رضاق بھائی نڈکا پوچھ رہے کہ انڈیا جائیں دے رہیں کبھی کوئی ایسا ہوا کہ دل کسی پہ آگیا ہو ان کا نہیں ان کے تو آئے ان کے دل آئے ہو ان کے دل آئے ہو بات یہ ہے کہ بات سنلو بات سنلو بیٹا بات جو ہے نا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور جن کے ساتھ نہیں ہوتا نا تو وہ پھر جھوٹ بولتا ہے انڈین ایکٹرس تھی وہ پسند تھی جیسے مدوبالہ تھی مر چکی ہیں مر چکی ہیں مر چکی ہیں رکھا دے بھئی آپ کو زندہ میں کوئی یا بولیں یہ شوٹ کیا تھا ادھر یہ پکچر کیچی گئی ایسا پسند تو ہوتی بار کرش نہیں سا کسی کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات اگلا اسلام علیکم بھائی سلام میرا نام مہدی ہے مہدی آپ سوال پوچھیں میرا احمد بھائی سے سوال ہے کہ اگر ان کو کیپٹن بنائے جائے تو یہ اپنا وائس کیپٹن کس کو لینا پسند کرتا بڑی بات بات کو تو تمہارے پاسنٹ یہ بندے ساتھ لائے آج اور نہیں بھائی یہ دیسیجن کیپٹن کا نہیں ہوتا یہ کرکٹ بورٹ کا دیسیجن میرا میرے پہ ہوتا تو سب سے پہلے میں سیفی بھائی کو اپنے ساتھ رکھتا سیفی بھائی کو اگر میرے پاس ہوتا سرفرانز کو بناتے سرفرانز ہے ہم لے خواہ دن وضع وقت تو ایک چھوڑے سے بریک کا واپس آئی ہارنا منائے کہیں نہیں جائے گا تعلیم ہو جاؤ بٹا لیڈالزی بھائی پوئیسٹ نھر وقت اچھوڑا چھوڑ ہے کیونکہ سنڈے کا دن ہے تو آج بونس راؤنڈ ہے ہر صحیح جواب کے دبل پورنٹس ہیں اور ہر غلط جواب کے مائنس بھی ڈبل ہوں گے فہرہ راؤنڈ رضاک بھائی اپنا بزر چیک کریں میں οι یاسی نہیں چھوڑ بتائیں نا چیک کریں 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 نا پہلا راؤنڈ 360 ڈگریز ایسٹیمیٹڈ آنسر دینے ہے پہلا سوال دیت آورز کا یہ رہا ہے ایک شخص نے کتے منٹ تک سانس روک کر ورل لیکارڈ بنا ڈالا اپنے خود سے خود سے یہ نہیں کسی اور نے روکی خود سے سانس روک کر سب سے زیادہ کتنی دیر تک کوئی بندہ ایسٹیمیٹ دینے بھائی پہلا کس سے پہلا میں تو آجل سی جو پہلا سوال وولنٹیر کرے گا میں اگلا سوال سب سے آخر میں اس سے پوچھوں گا جلدی سے میں وولنٹیر ہاں جی 11 منٹس 11 منٹس رازی بھائی 14 منٹس ایک سکنڈ 7 منٹس 7 منٹس آپ نے خود سانس روک کر چیک کیا 9 منٹس 9 منٹس 9 منٹس 9 منٹس دکھانا بیٹا صحیح آنسا ہے 24 بلیٹ سیتے سکنڈ پلس 10 بلس 20 بلس 20 بلس 20 بلس 20 بلس جھوٹ ہے جھوٹ ہے رزاد بھائی یہ بل ریکارڈ ہے جھوٹ ہے بلکہ میں کہوں گا رجاک بھائی اگر یہ ریکارڈ آپ توڑ دو میں آپ کو 100 پرنٹس دوں گا جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے نہیں واقعی میں بھائی 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 اگلا دکھاؤ سوال دوریا کی سب سے اوچھی بلڈنگ برج خلیفہ کتنے فلور پر مشتمل ہے ہاں جی آمیر بھائی ایک سوساٹھ ایک سو پینتیس ایک سو پینتیس ہاں جی ایک سو پنتیس تک تک تو ماراد اب بھائی ایک سوال ایک سو پچاس جی ایک سو پیںتیس کا ہے 134 نہیں نہیں 151 نہیں 151 لے یہ تو کیا بات ہے کہ یہ چین کر لیتے ہیں 134 134 نہیں نہیں 134 آپ بڑھا لو آپ جنج کر لو آپ جنج کر لو آپ جنج کر لو آپ بڑھا آپ نے کتا ہے 35 135 بچ چلو 112 52 153 لا یہ یہ نہیں کہے لگی 160 160 160 160 160 160 160 3 نہیں ہو سکتا 159 159 163 135 135 دکھاؤ بیٹا 163 روزاق بھائی پیس ٹوئی ٹی یہ تو غلق کرتے ہیں نا بعد میں پہلے 24 کہیں گے پہلے سب کی باری آتی ہے سب کو ایڈوانٹیج ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ فیر اگلا راؤنڈ ڈیتھ اوورس کہیں آپ نے آپ شکل دیکھ کر بزر دبا کے جواب دینا ہے دکھاؤ بیٹا ابھیج مائنس ہے بھائی ان میں سے کون سا ملک پاکستان کا ہمسایہ ہے ہاں جی ہاں جی پہلے بیل دے دی ہے نا ہاں ہمسایہ نہیں ہے ایران افغانستان چائنا اراک 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 نہیں نہیں مجھے پتا ہے باقی مجھے پتا ہے اراک 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 ایک ملک پتا دو چالیس پوائنٹ دیں گے ایک ملک پتا دو رضاک اچھا میری بات سنو آپ مجھے بات سنو ٹھیک ہے یہ آپ چاہتا ہے کہ میں زیرو لوں نا پوائنگ نہیں نہیں اراک کوئی چیلنج کھنا چاہ رہے نہیں نہیں دکھاؤ بیٹا اراک 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 اس کا ہی ہے تو سب کو پتا ہی ہے اچھا بیٹا آپ لوگوں سے آواز نہیں ہیں گیم کھیل رہے ہوں گے بڑا یہ نام لگاو ہے داؤو پہ یار ہاں جی اگلا سوال ٹیلی فون کس نے اجات کیا سرو جی ہاں جی ٹیلی فون کس نے جات کیا کامس ایڈیسن، بینجمن فرنکلن، الیکزینڈر گرام بیل، نکولا ٹیسلا کرتا ہوں نام میں ہنٹھ ہے نام میں ہنٹھ ہے یعنی، آپ شن میں ہنٹھ ہے ہاں 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 وہ trying گرام بیل، کوئی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں یاڑ آپ لوگ، آج ہو کوئی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں نہیں 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 دکھاؤ بیٹا صحیح لوگ، ایلکس ایک و اپلس بیٹا ایٹ ہوم آمت یہ آپ نے ہنٹ اچھی دییا Honestly speaking بیٹا نہیں چاہیئے میں پہلے لوگ ہے اگلا دکھو ان میں سے کس بولن انٹریشن کرکٹ میں لگتار چار گندوں پر چار کلاڑی آؤٹ کیے لسید ملنگا کوئی چیلنج کر رہے لگا ریٹ بڑھا رہا ہوں صحیح جواب پہ 20 ملنے سے آپ چالیس ملنگے اگر آمیر کا جواب ہی ٹھیک ہوا تو 20 ہوں گے مچل سٹارک مچل سٹارک لسید ملنگا اگینس نیزیلینڈ ان سری لانکا مائنس بیسی ہوں گے آپ تو چیلنج نہیں لے تو صحیح جواب ہے لسید ملے گا آج 60 مائنس رو جائے رزاق بھائی اب وقت آ چکا ہے بلزائی کھیلنے کا خاکے آئیں گے آپ نے خاکے دیکھے گیس کرنا ہے دکھاؤ بیٹا خاکا چانہ پر چانہ لگ رہے موشہ نظر آرہی موشہ نظر آرہی محمد افیس مجھے بھی آئیڈیا دی ایک سکڑ چیلنج آرہی ریٹ بڑھا رہا ہوں صحیح جواب کے چاریز دوں گا 5 4 3 میں نہیں پنگا لے رہا ساٹ دوں گا ساٹ دوں گا 5 میں پنگا ہی نہیں لے رہا 5 4 3 2 ہند دیتا ہوں ہند ہند دیتا ہوں پھر دباؤں دباؤں ہند دینے میں دوبارہ بذار دوا سکتے ہیں کیونکہ ہند ایڈیدادوانٹے جائے ٹھیک ہے 20 پوائنٹ ہی دوں گا ہند دینے کے بعد ان کی بیگم کو بھی سب جانتے ہیں 5, 4, 3, 2, 1 ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں اماد نے کیا اب جلدی سے اماد شویب ملک شویب ملک میں غلط ہوگی صحیح جواب ہے ویڈاٹ کو لے بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا دولوں کے اماد کے منس دکھاؤ بیٹا رضی بھائی شایخ رشید شایخ رشید کوئی چیلنجھ کر رہے لے لکھا نہیں نہیں دکھاؤ بیٹا شایخ رشید شایخ رشید شایخ رشید بیٹا پس 20 اب وقت آ چکے نیا سیگمنٹ ہے سوچھت ہے دو شکلیں ملائی بھی ہی ہیں آپ دونوں کے نام گیس کرنے دکھاؤ بیٹا سب سے پہلے مال جمی انڈرسن اور سٹیو سمیت خیلی چیلنجھ کر رہے لڑکا دکھاؤ بیٹا دکھاؤ بیٹا دکھاؤ بیٹا تھیج سپید جیبی ایڈیسن بیٹا بیٹا پس 20 اگلان دکھاؤ بیٹا وہ الگر اور جنید خان الگر اور جنید خان دیل سٹین اور جنید خان فائنل ہے یس کوئی چیلنج پر ہے لڑکا نہیں الگر ہی ہے یہ ناکسی کا الگر 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 5 4 3 2 1 الگر جنید خان دکھاؤ بیٹا دیل سٹین اور جنید خان مینس 20 پہلے دیل سٹین کا ہے اگلا خاکہ دکھاؤ اگلا سوچھٹ دکھاؤ بیٹا اس کا نا الگر کی طرح لگ رہے بھائی نیا سیگمنٹ ہے سٹریٹر ور مجھے نہیں پتا اس پر جا ہوگا اچھا بھائی اس سٹیڈیوم کی تصفیر دیکھنی ہے اور بتانا ہے کہ اس کا نام کیا ہے جی بھائی یہ ہے نیوزیلینڈ کا اوکلینڈ نیوزیلینڈ کا اوکلینڈ ہاں بھائی کوئی چیلنج کر رہے نیوزیلینڈ کا اوکلینڈ وہی ہے راضی بھائی وہی ہے وہی ہے اوکلینڈ اوکلینڈ اچھا چلے بھائی دباؤ نا اب میں جواب ایک سکرد سن لو میری آمر کے مینس 20 ہو گئے کیونکہ یہ نہیں ہے آپ کوئی اور بتا ہے ابھی بتاتا ہوں دے رہے 5 4 4 3 2 ہند دے دوں اوکلینڈ سکر بزر دما سکتے ہیں اوکلینڈ ہے بھائی وہ نہیں ہے ہند دے میں کنفیوز کر رہا کوئی چیلنج کر رہا اوکلینڈ ہے دکھاؤ بیٹا یہ اوکلینڈ ہے ایڈن پارک ہے بھائی اوکلینڈ نہیں ہے ایڈن پارک اوکلینڈ ہٹو بھائی یہ تاہلیے بھائی محمد آگر میں بھی کہہ رہا ہوں اچھا اگلا جو وہ ہے وہ ایگل آئے ہے آپ نے صحیح بال پہچانتے ہیں یہ رزاق بھائی پہچانتے ہیں دیکھاؤ بیٹا دیکھاؤ آپ کے فیویٹ بیٹسپن سچنگ ٹنڈولگر ہے رزی بھائی اے بی یا سی اب ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں اب بولو بیٹا ریٹ بڑھ رہا ہے بیچ سے چالیس ہو چکا ہے ہاں جی بتا دیا آپ نے بی اماد نے کہا بی رزی بھائی جلدی سے سی سی اب ریا کیا کہا پیچھے لگے رہی ہیں ان دو لوگوں بی اور سی بی is the right answer اماد پلس ٹھے ہے کوئی ٹی میں پاگل ہی لالی اس کا تھا آپ نے سوال بی سی اور اے یا سی ہے یا بی ہے آہ سی لگ رہا ہے مجھے سی تی رزی بھائی اے اے نہیں دکھاؤ گھٹا بریک کے بعد خوادی روزہ وقت بریک کا لیجئے واپس آئی آرنا مناء کہیں نہیں جائے گا خوادی روزہ خوادی روزہ وقت آ چکا ہے کہ صحیح جواب دیکھا جائے کیا تھا سوال تھا کہ ان میں سے کونسی بال ٹھیک ہے بی سی اے اباد نے کہا کہ ہی نہیں آپ نے کہا اے رزی بھائی میں نے کہا سی آپ نے کہا دکھاؤ بٹا محمد آمیر مائنس ٹوئنٹی ٹو عبدالرزاق رزاق بھائی اتنے مائنس ہو چکے ہیں حساب نہیں رہا آج کون ہے وینر دکھاؤ بٹا جلی دکھاؤ جلی وینر دکھاؤ وینر ہے محمد و ایسا کچھ نہیں ہو رہا لیکن وہ ہم اس وقت دکھائیں گے جب ہمیں دکھانا ہے کیونکہ ابھی بہت سارے سی لنکا ورسس افغانستان کل یہ میچ کھیلا جا رہا ہے کہا پہ میں دیکھ کے بتاؤں گا پونے میں کھیلا جا رہا ہے سی لنکا ورسس افغانستان پونے میں کھیلا جا رہا ہے امات آپ سے پیٹکشن لوں گا کون جیتے گا سی لنکا سی لنکا سی لنکا سی لنکا ہاں جی افغانستان افغانستان میں بھی افغانستان کا ساتھ دے رہا ہوں خوزی و ازاد کل آپ سے دوبارہ بلہ خواہد ہوگی اپنا خیال لگ رہیے گا پھر سے ملیں گے آپ نامنا میں گڈ ڈائٹ حافظ